نمشکار دوستو سکسس سٹوریز و شنکر میں آپ کا ایک بار پھر سے ہر دیکھ سواگت ہے ابنندن ہے دوستو لوگ کہتے ہیں ورطمان میں جیو میں نے کئی بار موٹیویشنل جو سپیکرز ہوتے ہیں ان کے دوارہ بھی یہ کہتے ہو سنا ہے کہ ہمیشہ ورطمان میں جینا چاہیے نہیں تو ہم لوگ پچھڑ جائیں گے لیکن دوستو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا وقتی ہو جو کی اپنے پاسٹ کے بارے میں نہ سوچتا ہو یا اپنے فیچر کے بارے میں نہ سوچتا ہو کیول ورطمان کے بارے میں سوچتا ہو لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر ہمارے پاسٹ میں کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی دکتیں بہت زیادہ آئیں ہیں یا کہ کچھ دکھ بھرے سمجھ سے ہمیں گزرنا پڑا ہے اگر ہم بار بار اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا ورطمان ضرور خراب ہو جاتا ہے اور ہمارے بھوشے پہ بھی اس کے یہاں چاہتی ہے and exactly opposite to that اگر ہم اپنے پاسٹ کی خوبصورت یادوں کو تازہ کرتے ہیں بار بار ان کو سوچتے ہیں ان کے بارے میں باتچیت کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اچھا محول بنتا ہے اور ایک اچھی پرینہ جاگرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا ورطمان بھی بہت سندر بنا سکتے ہیں اور بھوشے بھی نرمان کر سکتے ہیں تو دوستو میں اسی بات کا قائل ہوں کہ ہم کو اپنے جیون کی اچھی چیزیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور آگے اس سے بھی اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے دوستو میرا ماننا ہے کہ ایک پودھا جب جمین پر لگتا ہے تو اگر اس کو اچھے سے کھات پانی اور اچھے سے اس کی دیکھ بھال ہو تو آگے چل کے وہ ایک بہت مجبوط پودھے کے روپ میں وکسط ہوتا ہے تو دوستو اگر میں اپنے پاسٹ کی طرف دیکھتا ہوں تو بچپن میں کلاس سکس سے لے کے اور کلاس ٹول تک میں چیزیں سکول میں پڑھا تھا جس کا نام تھا جی آئی سی میرٹ یعنی گورنمنٹ انٹر کالیج میرٹ جو کی کلاس سکس سے کلاس ٹول تک کا تھا اس میں پڑھنے کے ٹائم پر میرے کو جو وہاں کے ٹیچرز ملے جو میرے کو وہاں پر واتورن ملا جو مجھے وہاں پر دوست ملے ان کی وجہ سے میں شاید کچھ اچھا کر پایا دوستو آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کافی سمیہ ہے تو مجھے یاد آتے تھے وہ دن جب میں جی آئی سی میرٹ میں پڑھا کرتا تھا سیونٹی ایٹ میں میں نے انٹرمیڈیٹ وہاں سے پاس کیا تھا یعنی کلاس ٹولتھ میں نے وہاں سے پاس کی تھی اس کے بعد پھر انجینئرنگ کیا پھر نوکری پر لگ گئے اور بہت سارے شہر بہت ساری جگہوں پر ہماری پوسٹنگ رہی اور ہمارے الگ الگ جگہ رہے اور اس پیریڈ میں ہم کو سمیہ نہیں مل پایا پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اس سکول کے پریمیسز میں ایک بار اور جائیں اور اسے دیکھیں تو دوستو آج جبکہ میرے پاس سمیہ ہے تو میرا من ہوا کہ مجھے اس سکول کو ایک بار اور دیکھنا چاہیے اور میں چوالیس سالوں کے بعد اس سکول کے درشن کے لیے نکل پڑا تو دوستو میں گازی آباد سے میرٹ کے لیے نکلا ایکسپریس ہائیوے بن چکا ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ وہاں سے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو ہم نکلے میرے ساتھ میری بیٹر ہاف میری پتنی عرونا بھی تھی اور ہم لوگ وہاں پر شام کے ٹائم پر لگ بگ چار بجے وہاں پہنچے تو دوستو جب میں کالیج کے اندر پہنچتے ہیں تو بڑا نوسٹیلجک سا محسوس ہوتا ہے اور وہ سواہوک ہے کیونکہ مجھے یاد آ رہے تھے وہ سیونٹیز کے دن جب ہم وہاں پڑھا کرتے تھے تو میں دوڑ کے گیا اور میں نے اپنے کلاس روم کو دیکھا جو کہ آج تک بلکل ویسا ہی ہے ہاں یہ بات اور ہے کیونکہ یہ کالیج بہت پرانا ہے لگ بگ 112 سال پرانا کالیج ہے تو اس کی بیلڈنگ کئی کئی جگہ سے ٹوٹ رہی تھی اور اس میں ڈیمیجز ہو رہے تھے تو اب وہاں پر رینویشن کا کام چل رہا ہے اور کچھ کلاس روم کے رینویٹ ہو گئی ہیں باقی ہو رہی ہیں اور سرکار اس پر دھیان دے رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور وہاں ٹیلتے ہوئے میں ایڈمیسٹریٹیو بلوک میں پہنچا جہاں پر پرنسپل صاحب کا کبھی آفیس ہوا کرتا تھا اب وہ شفٹ ہو گیا ہے وہاں سے کیونکہ وہاں پر کافی ڈیمیج ہو چکا تھا وہ ہال جس کے سامنے ہم لوگ پریئر کیا کرتے تھے اور جہاں پر مجھے ایک بار کالیج میں سب سے ادھک نمبر لانے کے اپلکش میں ایک ایوارڈ بھی ملا تھا میں اس کو دیکھتا رہ گیا اس گیٹ تو وہاں پر ہے لیکن وہ جو ہال تھا جس کے اندر ہم لوگ کو فلمیں بھی دکھائی جاتی تھی اور بہت سارے کارکرم جو سالوجینک ہوتے تھے وہاں پر کیے جاتے تھے اس کی چھت ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ابھی وہ بند ہے لیکن باہر کا پرانگن اور باہر کے باقی کمرے میں نے وہاں جا کر دیکھے وہ کیمیسٹری لیب جس کے باہر ہائیڈوزن سلفائٹ گیس کا پلانٹ لگا رہتا تھا اور ہم لوگ اس سے چھڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے وہ تھیٹر روم جس میں ہم نے ایک بار پٹا کے جلائے تھے اور بہت ڈاٹ کھائی تھی وہ بھی وہاں پر برقرار ہے فائنلی میں وہاں کے ورطمان پرنسپل صاحب سے ملا سنیل بھڑانا جی ان کا نام ہے اور وہ کافی لمبے ٹائم تک اسی کالج میں ٹیچر بھی رہے ہیں تو ان کا لگاؤ اس کالج سے تھا اور اب وہ پرنسپل بن کے یہاں پر آئے ہیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کالج کا جینو دھار کر کے آپ کو اس کی وہ گریمہ کو واپس لانا ہے جو آج سے چالیس سال پہلے تھی تو دوستو میں پرنسپل صاحب سے ملا اور ان سے بہت ساری باتیں ہوئیں بہت اچھا لگا کہ وہ پرتبط ہیں اس کالج کی ساری جو پرانی گریمہ تھی جو سارے پرانے ٹائم پر وہ میرٹ کا نمبر ون کالج تھا وہ آج اس کو نمبر ون بنانے کے لئے پرتبط ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں یہ اسی بات سے نظر آتا ہے کہ جب کالج بند تھا اور شام کے پانچ چھے بچ چکے تھے اس سمیں بھی وہ کالج میں گھوم رہے تھے اور ہونے والے کاریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے تو دوستو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے سیونٹی ایٹ میں یہاں سے پاس کیا تھا اور میرے اور بھی دوست ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور یہاں کے سٹوڈنٹس کو کچھ پرینہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں سے نکل کر بہت اچھا کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جتنے سٹوڈنٹ نکلیں وہ زندگی میں بہت اچھا کریں پرنسپل صاحب بہت خوش ہوئے کافی دیر بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت ہوئیں دوستو اس کے بعد میں نے ان دوستوں سے بات کری جو ہمارے بیچ میں پاس آؤٹ ہوئے تھے جو میرے سمپرک میں تھے فورچنیٹلی وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں کوئی چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں کچھ ڈاکٹرز ہیں کچھ انجینئرز ہیں اور ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک گیٹ ٹوگیدر کریں جو کہ اسی کالیج کے پرانگن میں کریں اور اپنی ان پرانی یادوں کو فر سے تازہ کریں اور اس کے علاوہ میرا ایک وچار اور ہے کہ یہاں پر اگر ہم سب لوگ مل کر کچھ سارجنک سنستہ کے لیے اس کالیج کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہیں کچھ سہیو کرنا چاہیں تو سب لوگ مل کے کریں گے جس سے کہ ہم کو یہ لگے کہ جس کالیج نے ہماری زندگی بنائی جس کے ہم زندگی بھر رینی رہیں گے اس کالیج کے لیے ہم کچھ کر پائے وہاں کے سٹوڈنٹس کے لیے ہم کچھ کر پائے دوستو مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں بہت بیزی رہتے ہیں اور وہ اس طرح اپنے پرانے جو سنستان ہیں جو کالیج ہیں سکول ہیں ان میں بار بار جانا سمب نہیں ہو پاتا لیکن میرا آپ سے نویدن ہے کہ اگر موقع ہو تو کبھی بھی تو اور کر سکیں تو ضرور اپنے کسی سکول میں اپنے کالیج میں یا کسی اور سنستان میں جہاں آپ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ زندگی میں کچھ اچھا کر پائے ہیں اس کی کرتگیتہ جاہر کرنے کے لیے آپ ایک بار ضرور جائیے دوستو انہی شبتوں کے ساتھ میری آج کی یہ سٹوری یہی پر میں سماپت کرتا ہوں اگلے سنڈے کو صبح آٹھ بجے ہمیشہ کی طرح پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں کوئی کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی کوئیری آپ کی ہو تو ضرور لکھئے میں انتظار میں ہوں میں اس کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنیواد شبراتری جائے ہن